دوستو تیرہ سال کی عمر میں ایک بندہ اپنی ٹیچر سے کہتا ہے تیس سال کی عمر تک میں کروڑ پتی بن کے دکھاؤں گا اور اکیس سال کی عمر میں اس بندے نے کروڑ پتی نہیں بلکہ عرب پتی بن کے دکھایا چیہاں میں باب کر رہا ہوں دنیا کے سب سے امیر انسان بل گیٹس کی جندگی میں کچھ کر دکھانے کا جنون اس بندے میں کچھ ایسا تھا جس عمر میں بچے کمپیٹر چلانا سیکھتے ہیں اس عمر میں اس بندے نے کمپیٹر بنانا سیکھ لیا دوستو اگر جندگی میں کچھ کر کے اور کچھ بندر دکھانا ہے تو اس پاگلپن کو اپنے اندر پالنا ہوگا اگر دل میں جنون اور پاگلپن ہو تو دنیا بدلنے میں دیر نہیں لگتی دنیا ہمیسا پاگلوں نے ہی بدلی ہے دو بکتی روٹی کو ترشنے والا یہ بندہ ایپل جیسی کمپنی کھڑی کر سکتا ہے جیہاں میں بات کر رہا ہوں اسٹیپ جوپس تھی جب یہ بندہ سترہ سال کا تھا تو اس بندے کے پاس پیڑ بھرنے کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن ایسا حالات میں بھی اس بندے نے خود کے دم پر اس دنیا میں اپل جیسی کمپنی بنا سکتا ہے دوستو اگر آپ کے اندر بھی ایسی چاہا ہے تو اپنے اندر بھی یہ پاگلپن جگانا ہوگا کیونکہ جو مسئیبت سے لڑتے ہیں بہی ایک دن دنیا بدلتے ہیں ایسا ہی پاگلپن تھا کے دن میں پورے دیش کی مالک بن ہوا کی ایک دن میں پورے دیش کی مالک بن ہوا اور یہ سن کر اس کے دوست نے اس کا مجا گھڑایا لیکن اس بندے نے اس مجا گھڑی اپنا موٹیویشن بنا لیا اور دن کا منحنت کرنے لگا اور آج یہ ہی بندہ دنیا بڑی کی مالک ہے ہاں میں بات کر رہا ہوں دھیروان امتین کی کہتے ہیں کہ سکسر کبھی پری میں نہیں آتی اس کو پانے کے لیے پاکر بننا پڑتا ہے دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو جدی لوگ کبھی اپنی باتوں سے جواب نہیں دیتے برکنوں کا کام بولتا ہے اور ایسے بولتا ہے کہ پوری دنیا تالی بجانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے